لا حال ولا قوة الا باللہ العلی العظیم مذبن اللہ و نعم الوقیل و نعم المولا و نعم النصیر عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین و ینجس صالحین و جزاو المستقبرین و یحلقو ملوک و یستخلفو آخرین و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد وعلى علیہ التیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لطراب مقدم الفدا و لعنت اللہ علی عادہ مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ وَتَبَارَقَ تَعْلَى فِي كِتَابِ الْحَقِيمِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُوا اللَّهَ وَقُونُوا مَا صَادِقِينَ ماہ ماہِ رمضان ہے اور شب شبِ ضربتِ مولاِ قائنات علیہ السلام اور آج کی رات شبِ قدر کی تاقراتوں میں پہلی رات ہے یقیناً ابھی تک جتنے بھی ہم نے عمال کی ہوں گے خداوند مطالب ان کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے شبِ قدر کی رات ان بہترین راتوں میں سے ایک رات ہے جس کیلئے بہت سارے فضائل ذکر ہوئے ہیں یہ ایک رات کئی مہینوں کی راتوں سے افضل ہے اس رات کو خدا اپنے کرم اپنے رحمت سے اس میں وہ دسترخان ہمارے لئے بچھاتا ہے جس میں سے ہم اگر چاہیں تو اپنی ذرفیت کے حساب سے بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں ایک عالم بزرگوار فرماتے ہیں کہ ہم بعض وقت شبِ قدر کے اندر جو دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ عطا کر دے آنے والے سال میں ہمیں یہ دے دے رزق میں اضافہ کر دے اولاد دے دے کھر دے دے جو ہماری ضروریات ہیں جب ہم ان کی دعائیں کرتے ہیں یہ عطا یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پربادگار ہمیں تو بہشت میں جگہ دے ہمیں جنت فرزوس عطا کر یہ ساری دعائیں اس دسترخان پر کہ جو ہمارے لئے بچھائے جاتا ہے اس میں یہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ جو بعض وقت کھانا کھانے کے بعد دسترخان پر جمع ہوتے ہیں جنہیں انسان بعد میں سمیٹ رہا ہوتا ہے کہا یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں اگر انسان آج کی رات کو کچھ مانگنا چاہتا ہے تو کم از کم اتنا مانگے کہ پربادگار وہ سو لوگوں کی شفاحت کریں عزیزان مہترم اس رات کی اہمیت کو ہم در کریں ہم اس رات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے وقت اس کے اوقات کو ہم ضائع نہ ہونے دیں اس میں بہت سارے عمال جو ہیں وہ ذکر کی گئے ہیں اور یقیناً جو ہے وہ عمال کو آپ انجام بھی دیں گے اور انجام دے بھی رہے ہوں گے وہاں پر قرآن کے عمال دعائیں مناجات اور اپنے آپ کو خداوند مطال کے قریب کرنا ہے اپنی ذرفیت کو کھولنا ہے اپنے دل کے وہ جو انسان نے اپنے عمالوں سے اس پر لیر لگا دیا ہے اس کو دور کرنا ہے جتنا انسان کا قلب جو ہے وہ منور ہو جائے گا نورانی ہو جائے گا اتنا انسان زیادہ جو ہے وہ اس رات کو حاصل کر سکتا ہے سورہ حجرات میں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا مفسرینِ قرآن بیان کرتے ہیں کہ حجرے سے مراد وہ کمرہ ہے حجرہ جیسے کمرے کو بھی کہتے ہیں اور انسان کا دل بھی ایک حجرہ ہے وہ جتنا اس کو پاک کرے گا جتنا اس کے قلوب اپنے قلب کو صاف کرے گا اتنا اس کا جو قلب ہے وہ منور ہو جائے گا اور جتنا یہ منور ہوگا اتنا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوگا اور جتنا یہ نزدیک ہوگا اتنا وہاں سے عطا ہوگا تو آئیے ہم آج کی رات اپنے قلوب کو دنیا کی محبتوں سے دنیا کی چاہتوں سے دنیا کی لذتوں سے اس کو صاف کریں اور اپنے اس قلوب کو منور کریں اس نور سے کہ جو ہمارے پورے وجود کو جو ہے وہ منور کر سکتا ہے اور خداوند مطال کے قریب کر سکتا ہے اور ان سارے مومنین کے قلوب کا مہور جو ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں امیر المومنین ہے کیونکہ مومنین کے امیر ہیں اور ظاہر ہے اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ قریب رسول خدا کے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہیں آج آج وہ رات ہے کہ جہاں مولا قائنات کو وہ ضربت لگی اور امام زخمی ہوئے اور چند دن بعد امام کی شہادت ہو گئی یقیناً ماہ رمضان میں یہ ایام ازا کے ایام ہیں غم کے ایام وہیں پر ہمارے ہم بہت ساری یقیناً ان حالات میں کہ اس طرح ہر جگہ تو شاید ممکن نہیں ہو پا رہا کہ جس طرح ہم مجالس کو اور ازاداری کو قائم کرتے تھے جلوس کرتے تھے ماتم کرتے تھے لیکن پھر بھی جہاں جہاں بھی ہیں خدا مند مطال نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس ذکر کو نہ روکیں اس ازاداری کو نہ روکیں چاہے وہ جو ہے وہ آن لائن کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو ایک ذکر کو کرتے رہنا ہے اور اس ذکر پہ قائم رہنا ہے اور اپنی ذات کو تبدیل کرنا ہے بہرحال اسی سلسلے میں جو ہے وہ میں چند گزارشات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کہ ہم اپنے قلوب کو ذکر اہل بیت سے منور کریں روایت ہے خاص طور پہ جو رسول خدا کے چچا تھے ابباس وہ آئے اور رسول خدا کی خدمت میں آئے اور بیٹھے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایسے میں حضرت علی جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں جیسے ہی حضرت علی داخل ہوئے رسول خدا کے چہرہ کھل اٹھا خوشی سے اور ان کو دیکھ کر ان کے چہرے پر جو کیفیت پیدا ہوئی اس کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ یا رسول اللہ آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا چہرے نے آپ جس چیز کا اظہار کیا سے لگتا ہے کہ آپ بہت محبت کرتے ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں خدا کی قسم خدا جو ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں میں انسانوں میں علی سے محبت کرتا ہے اور جب خدا اتنی محبت کرتا تو پھر ظاہر ہے دوسرے لوگوں کو بھی حضرت علی علی سلام سے اتنی محبت کرنی چاہیے اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی جو نسل تھی اس کو انہی کے سلوب میں یعنی انہی کے سلب میں رکھا ان کی نسلوں کو ان کی الادوں کو جس طرح حضرت ابراہیم کی نسل کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے اندر رکھا حضرت یاکوب کی نسل سے یوسف آئے اور اسی طرح حضرت تعود کی نسل سے حضرت سلیمان نبی آئے مگر پروردگار نے یعنی خود رسول خدا کی ذریعت کو حضرت علی علی سلام کے سلوب میں رکھا اور حضرت علی کے فرزند کو ان کی جو اولاد تھی انہی کو عوصیہ اور اولیہ کرا دیا آئیم سب حضرت علی علی سلام کی نسل میں سے قرار پائے یہ خدا کا لطف و کرم ہے یہ خدا کا حضرت علی کو پسند کرنا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ ان کی ذات سے آگے کی طرح پڑے پھر بہرحال اب حضرت علی علی سلام سے محبت کرنا یا ان کی حمد و سنہ کرنا یا ان کے بارے میں کہنا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے جس کے لیے قرآن حمد و سنہ کر رہا ہو جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہو دنیا کے سارے درخت کلم بن جائیں اور سارے سمندر سیائی بن جائیں مگر پھر بھی کلمت اللہ کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے مگر جتنی بھی حمد و سنہ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے مگر دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ حضرت علی علی سلام ہم سے کیا چکتے ہیں جبکہ رسول خدا ہی کی جو ہے وہ حدیث ہے فرماتے ہیں کہ جنت میں جو ہے جنت میں داخل جب ہوں گئی جنت کوئی دروازہ اس پر جو کھونٹی ہے اس پر جو وہ لگا ہوئے جس کو نوک کیا جس کو کھٹ کھٹایا جائے گا اس کھٹ کھٹانے والی جگہ پر کھونٹی پر جو آواز آئے گی وہ یا علی کی ہے اسی کو سن کر جنت میں داخل ہونا پڑے گا تو ظاہر ہے ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں بھی ہے حضرت علیہ سلام کے ذکر کو اپنے آپ کو منور رکھیں امام کہا ذکر خدا نہ خاصتہ اگر کوئی نہیں کرتا تو ایسا نہیں کہ ان کا ذکر ختم ہو گیا کیا ان کے فضائل ختم ہو گئے جورد مسیح جو ہے وہ اپنی کتاب میں ہی لکھتا ہے کہ یہ دنیا کی وہ شخصیت ہے جن کے دوستوں نے جان کے خوف سے فضائل کو چھپایا اور دشمنوں نے تعصب سے فضائل کو چھپایا مگر پھر بھی حضرت علی کے فضائل اتنے ہیں اتنے ہیں کہ جن کو ہم بیان کرنے سے قاسر ہیں مگر وہی پر آج کے دور کو اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں اس طرف سے بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں کچھ ان کے بھی ہم سے انتظارات ہیں کچھ وہ ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ہوں تو میں آج بہت زیادہ تو آپ آپ کو وقت نہیں لوں گا اور کیونکہ عمال کی رات ہے اور عمال میں آپ مصروف رہیں لیکن بہرحال ذکرن علی یا عبادہ علی کا ذکر بھی جو ہے وہ عبادت ہے اور اسی عبادت کو کرتے ہوئے کہ میں کچھ چیزیں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے خود جو ہے وہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں خاص طور پہ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہتے ہیں حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام کی دور کا واقعہ ہے ایک شخص تھا انمار دہونی اور کوئی اس کو مشکل پیش آگئی اس زمانے میں اور اسے قاضی کے پاس جانا پڑ گیا کیونکہ اس زمانے میں وہ قاضی اور حکومتیں بھی اہل سنت تھی تو قاضی بھی جتا ہوا یہ ان کے پاس گیا اور قاضی کو اپنے کچھ مسئلہ تھا اس کے لئے شہادت گواہی پیش کی تو قاضی نے کہا کہ میں تمہاری شہادت کو قبول نہیں کروں گا کیوں قبول نہیں کروں گا کہا کہ دو وجہ سے میں تمہاری شہادت کو ایک تو تم شیعہ ہو اور تم رافضی ہو رافضی جو ہے وہ زمانے میں جو یہ کہتے تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ روش پیمبر یعنی پیمبر کی سنت کو اور جو ہے وہ اہل سنت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہو اس کو یہ کہتے تھے رافضی اور رفضہ جو ہے وہ لغت میں کنارہ کر دینا یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا کے معنیوں میں استعمال ہوا ہے قاضی نے جب یہ کہا کہ تم نے جو ہے وہ خلفہ اور ان کی جاری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور تم تم امامات امیر المومنین کے معتقد ہو اور آئمہ علیہ السلام کو اور تم ان کو جو ہے وہ امام مانتے ہو اس لیے جو ہے وہ میں تمہاری شہادت کو قبول نہیں کروں یہ سننا تھا اس نے گریہ شروع کر دیا رونا شروع کر دیا قاضی نے دیکھا کہ وہ گریہ کر رہا تو وہ سمجھا کہ شاید یہ اپنے اقیدے کی وجہ سے جو ہے وہ شرمندہ ہے کہا کہ اگر تم اپنے اقیدے سے پلٹنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا تو ان کہا کہ نہیں میں اس لیے گریہ نہیں کر رہا کہا میں گریہ ایک اپنے لیے کر رہا ہوں اور دوسرا گریہ مجھے تمہارے پر آ رہا ہے اپنے پر میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے کہا رافی رافی تو اس کو کہتے ہیں جو باطل کو ترک کر دے رافی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے تھے اور انہوں نے باطل کو ترک کر دیا تھا گناہوں کو ترک کر دینا جو ہے وہ رافی کہلاتا ہے اور تم نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتا میں اپنے اندر اس وجود کو نہیں پاتا کہ میں نے ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا ہو دوسرا تم نے مجھے شیعہ کہا میں کہا اور شیعان امیر المومنین کہا شیعان امیر المومنین تو حضرت سلمان تھے حضرت امار تھے حضرت ابو ذر تھے میں کہا اور شیعان امام جعفر صادق علیہ السلام کہا مجھے تو اپنے پر گریہ آ رہا ہے کہ تم نے مجھے اتنے بڑے بڑے لقب جو ہے وہ دے دیئے جبکہ میں اس قابل نہیں اور دوسرا مجھے تم پر کیلئے آ رہا ہے کہ تم اس جگہ پر ہوتے تمہیں علمی نہیں کہ کون سا لفظ کس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ شخص بہرحال وہاں سے اٹھا اور جب امام کی خدمت میں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام کو جب اس نے بتایا تو امام نے کہا کہ بہت اچھا کام کیا تم نے اور تم نے یہ جو عدب اور احترام کیا اور ہمارے اس کے لئے تم نے دفاع کیا خدا تمہارے سارے کنہوں کو معاف کر دے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان دفاع کرے ولایت کا اور ولایت کا یہ وہ پہلی صفت ہے کہ جس کے لئے امیر المومنین علی ابن ابن طالب علی سلام ہم سے چاہتے ہیں بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بعض اوقات ہمارے بہت چیزوں کو جو ہے وہ غلط بیان کیا جاتا ہے تو ہم کس طرح ڈیفینڈ کریں کس طرح بیان کریں بات یہ کہ جو حق ہے اس کو بیان کیا جائے مگر اس کے تغازوں کے اندر رہ کر گفتگووں میں رہ کر ساری چیزیں حق کو بیان کرنا ضروری ہے مگر ظاہر ہے کہاں کس طرح بیان کرنا ہیں یہ بھی ضروری ہے اور یہ عدب اور احترام بھی ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہوں تو ہم اس موقف کو لوگوں تک پہنچائیں رسول خدا نے حضرت علی کو فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور اللہ تعالی نے جو حضرت علی کے شیعہ ہیں ان کے لئے سات چیزوں کو بیان کیا ہے کہ پہلی چیز جو ان کے اندر خصوصیات پائی جائیں گی وہ سات ہیں یہ سات خصوصیات کیا ہیں پہلی یہ کہ ان کو مرتے وقت جو ہے وہ ان کو رفیق ان کے ہمراہ ہوگا دوست ان کے ہمراہ ہوگا یعنی یہ اپنی جان کو بہت آرام سے ان کی نکلے گی یہ پہلی صفر دوسری کہ وحشت قبر میں ان کا مونس ہوگا ان کے ساتھ کوئی ان کی اس کو مدد کرے گا تیسرا ان کو جو ہے وہ جب اندھیرہ ہوگا تاریکی ہوگا جب ظلمت ہوگی تو ان کے ساتھ نور ہوگا چوتھی چیز کہ جب روز قیامت میں فریاد اور نالہ برپا ہوں گے اس زمانے اس وقت ان کو امنیت جو ہے ملے گی ان کو سکون دیا جائے گا اور پانچویں چیز جو ہے کہ جب عدالت خاص طور پر جب عامال کو جو ہے وہ ناپا طولہ جائے گا اس وقت ان کے ساتھ عدالت ہوگی اور جب سرات سے گزارا جائے گا تو ان کے پاس سرات سے گزرنے کا جو ہے وہ جواز ہوگا ان کے پاس ایسی چیز عطا کی جائے گی تاکہ یہ سرات سے جو ہے ورام سے گزر سکیں اور جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ باقی لوگوں سے پہلے جو ہے جنت میں داخل کیے جائیں گی یہ سات خصوصیتیں شیعان علی ابن ابی طالب علیہ سلام کی ہیں کہ پرودگار ہمیں آج حضارات کو جو امام علی چاہتے ہیں شیعان حیدر کررات سے پہلی صفت امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ تُنا متبادلون فی ولایتنا ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری راہ ولایت میں بزل کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے ہر طریقے سے ہماری ولایت کے لیے جو بھی ان کو اللہ نے عطا کیا اس کو خرچ کرتے ہیں چاہے وہ مجلس کرانا ہو چاہے وہ جشن ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی اور کام ایسا ہو جس سے ولایت لوگوں تک پہنچے ولایت کا اظہار ہو رہا ہو ولایت کے لیے خرچ کرنا ہو وہ کرتے ہیں یہ پہلی خصوصیت ہے شاید ہو سکتا ہے کوئی شاعر شیر کہے کر جو ہے وہ بزل کرے شاید ہو سکتا ہے کوئی خطیب جو ہے وہ فضائل امیر المومنین بیان کر جو ہے وہ بزل کر سکے ہر شخص کو جو بھی خدا نے اسے عطا کیا ہے اسے چاہیے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ان خصوصیت کے ذریعے سے ولایت کا معاملے میں بزل کریں اور ولایت کو پہنچائیں لوگ یہ پہلی خصوصیت ہے خاص طور پر دوسری خصوصیت اور اسی کے دل میں ایک واقعہ صدر اسلام سے بیان ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نجاسی جو ابشا کا بادشاہ تھا وہ ہو گئی جب اس کا دنیا سے چلا گیا تو حکومت مشکلات ہوئی اور اس کی جو بیٹا تھا اس کو وہ وہاں سے جانا پڑ گیا اور وہ غلام بن کر مکہ کی طرف آیا امیر المومنین علیہ السلام کا جب پتہ چلا کہ وہ آیا ہے تو اس کو بلایا گیا اس کو پیسے دے کر آزاد کرایا گیا امام نے اسے جو ہے وہ کچھ زمین دی اور کچھ کام کرنے کے لئے کہا گیا یہاں پر جو ہے وہ جب وہ اتنے عرصے رہا اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت میں اتنا جذب ہو گیا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ حبشہ سے لوگ آئے جن کو پشمانی ہوئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا دوبارہ سکھا کہ واپس آو اور تخت و تاج واپس لے لو اور دوبارہ سے آ کر جو ہے وہ ہمارے بادسہ بن جاؤ لیکن وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت میں اتنا جذب ہو چکا تھا اس نے گلا کہ میں یہاں سے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یعنی گویا اپنے اس اقتار کو مولا کی ولایت میں بزل کر دیا ہو سکتا ہے اس کی ریکارمنٹ یہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہر الگ الگ جگہوں پر کہیں پر کچھ کام کر کر کرنا کہیں کسی مقام پر رہ کر ولایت کی خدمت کرنا بھی بہت ضروری ہو تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمیں خدا اندہ مطال نے صلاحیت دیئے ہم ان صلاحیتوں کو پرائے کار لاتے ہوئے اس ولایت کے لیے اپنا بزل اختیار کریں واقعہ تاریخ میں اور صدی اسلام میں بہت سارے میں بہت اقتصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دوسری چیز جو امام علی سات و سلام چاہتے ہیں آپس میں رفیق ہوں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہیں خب یہ صفت جو ہے وہ دو طرفہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک کر رہا تو دوسرا نہیں کریں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا بلکہ اور صفات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں لیکن یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور مومنین خاص طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک مومن دوسرے مومن کی حاجت کو بھی اگر پوری کرتا ہے تو اس کی قیامت میں لاکھوں حاجت وں یعنی شیعہ جو ہیں وہ ہمارے ایک دوسرے کی زیارت پر ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے عمر کو زندہ کرتے ہیں ہماری گفتگو کرتے ہیں ہمارے باتوں کو بیان کرتے ہیں ہماری تاریخی چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں ہمارے فضائل کا ذکر کرنا اور امام کے مقاصد کا ذکر کرنا کیوں امام کو لوگوں نے اس زمانے میں چھوڑ دیا کیوں آئمہ نے قیام کیا کیوں کربلا کا واقعہ پیش آیا کیوں امام موسیقی قادم زندان میں رہے یہ امور کو زندہ کرنا ہے امام کی دشمن کون تھے کیا چیز تھی جو امام کے حکومتوں کے آگے رکاوٹے بنی اور کیا چیز ہے جو آج وقت کے امام کے ظہور میں رکاوٹے ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ ایک صفت ہے کہ جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اہل بہت کے امور کو آیا کرتے ہیں زندہ کرتے ہیں اور خاص طور پر بعض جگہ بھی ہے کہ اگر کم لوگ بھی ہوں بیٹھے ہوں تو خدا انہی کی تعداد کے حساب سے فرشتوں کو جو ہے ان کے درمیان میں بیشتا ہے اور وہ ان کی گفتگووں پر ان کی دعاوں پر آمین بھی کہتے ہیں تاکہ ان کی دعائیں مستجاب ہوں ایک شخص تھا امام جعفر صادق سادق کے دور میں وہ تبلیغ کرتا تھا ایسی جگہ پر جہاں مشرق رہتے تھے جب وہ واپس آتا تھا مدینہ تو کہتے مولا یہاں بہت اچھا ہے یہاں میں آپ کو دیکھتا ہوں یہاں دوسرے مومنین کو دیکھتا ہوں اور بہت سی چیزیں سیکھتا ہوں لیکن جب میں وہاں جاتا ہوں تو میں غریب ہوتا ہوں تنہا ہوتا ہوں اگر میں وہاں مار دیا جاؤ تو کیا ہوگا میرے ساتھ تو امام فرماتے ہیں کہ تم وہاں آگر مارے جاؤ تو تم ایک امت کی طرح اٹھائے جاؤگے ہاں مگر وہاں پر اگر تم لوگوں کو تذکر دیتے تھے ہمارے امر کا اور تم جو ہے وہ لوگوں کو ہماری طرف دعوت دیتے تھے تو یقینا تم ہمارے جاؤ تو تم ایک امت کی طرح اٹھائے جاؤ کتنا امپورٹنٹ ہے آج علی بید کی صیرت کو بیان کرنا امیر المومنین علیہ سات سلام دیکھیں ہم سے یہ نہیں چاہتے وہ خود بھی بیان ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم امام جیسے نہیں ہو سکتے یقینا نہیں ہو سکتے امام معصوم تھے امام ہم سے چاہتے بھی نہیں کہ ہم اس طرح ہوں مگر امام ہمیں جو تعلیم فرماتے ہیں جو امام ہم سے واقعین چاہتے ہیں ہم ویسے تو ہوں جو امام نے مارے بارے میں بیان کی میں واقعہ پڑھا تھا آیت اللہ سید محمد باقر صدر کا عجیب میری کیفیت ہو گئی عجیب حالت ہو گئی کہ آیت اللہ سید محمد باقر صدر جو ہے جب نجف میں پڑھا کرتے تھے اور درس جب دیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں نے کچھ عرصے اپنا روٹین تھا اس کو پڑھتا تھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ عرصے میرے پر ایک خاص انہیت شروع ہو گئی کہ جب میں وہ درس وہاں جا کر دور آتا تھا تو ریپیٹ کرتا تھا تو آہستہ آہستہ میرے اوپر علمی دروازے کھلتے چلے گئے ایک موضوع کے اندر سے کئی موضوع اور پھر اس طرح دوسرے باپ جہو میرے پر کھلتے گئے اور یہ انہیت کو میں نے وہاں محسوس کیا کچھ عرصے کے بعد میری کچھ روٹین ایسی ہو گئی کہ میرا ٹائم بسٹب ہو گیا اور میں نہیں جا پایا اس طرح میں رات کو جاتا تھا تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد انہی کی فیملی میں کہا کہ وہ خاتون آئی اور انہوں نے مجھے مخاطب کر کہ میرے خواب اور انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ اس باکر صدر کو تذکرہ دو کہ وہ کیوں نہیں آرہا ہماری بارگاہ میں اور ہمیں جو ہے وہ اپنا درز وہ وہاں پر آکر وہ ریپیٹ کرتا تھا تذکر کرتا تھا کیوں نہیں آرہا فید باکر صدر کہتے ہیں کہ میں متوجہ ہوا کہ امیر المومنین کتنی انعیت کرتے ہیں حتی میں وہاں جا کر صرف اپنے لئے پڑھا کرتا تھا مگر اس وقت بھی مولا نے میرے پر نظر کرم کی تھی کتنے علماء کے واقعے ہیں کتنے جب تبعید ہو گئے جب حالات سخت ہوئے نجف سے انہیں چھوڑنا پڑ گیا اور وہ کم المقدسہ جب آئے اور وہاں تدریس کرتے تھے تو ان کے شاگر بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ کشمیری اتنا نجف کی باتیں کرتے تھے اور یقینا نجف کی باتیں مولا کے حرم کی وجہ سے ہیں مولا کے اس وجود کی وجہ سے ہیں کہ وہ اتنا نجف کا جکر کرتے ہمیں لگتا تھا کہ شاید دنیا میں کوئی اور شہر ہے ہی نہیں جس کی فضاؤں میں ہوائیں گمت سے ٹکرا کر پہنچتی ہو وہاں پر کیفیت ہی کچھ اور ہوگی امام کی ریکوائرمنٹ ہم شیعوں سے اور بھی بہت ساری ہیں لیکن دامن وقت میں اتنی کنجائش نہیں بس میں بہت تیزی سے یہ کہتا ہوا کہ امام چاہتے تھے کہ امام کا انتظار یہ ہے کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ غصے میں کنٹرول رکھیں غصے میں کسی کو غلط الفاظ استعمال نہ کریں یقینا دشمنان اللہ پر دشمنان اعلی بہت پر لانت کرنا دشمن کے لیے سوچیں دشمن کے لیے روایات بہت ساری ہیں واقعات بہت سارے ہیں تامن وقت میں کون جائش نہیں جب دشمن کے لیے اہل بہت نہیں پسند کرتے تھے کہ ان کے لیے غلط لفظ استعمال لانت بھیجیں ان کی برائیوں کا ذکر کریں ان کے ظلم کا ذکر کریں ان کے ان مظالم ہم آج کل کیا دیکھتے ہیں آج ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو مومنین کو واللہ ہمیں نجانے کیا ہو گیا ہے کیا ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں گے ان ساری باتوں کی وجہ سے باقی انتظار مولا جو ہم سے چاہتے تھے کہ ہم اسراف نہ کریں چیزوں کو جو ہے وہ اس کے تعادل اور عدل اور جو اس کی ضرورت ہے کنات کے ساتھ استعمال کریں اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں ان کے حق میں دعائیں کریں ان کے احوالات سے خبردار رہیں کہ کسی کو کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے آپس میں نیک اخلاق رکھیں محبت سے نرم خوی سے آپس میں افتقو کریں رات کو مولا امیر الممین ایک جگہ سے امام پلٹ کر دیکھتے ہیں کہتے ہیں مجھے تمہارے اندر کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آ رہی جو میرے شیعہ خدا نہ کرے کہ کہ ہمارے اندر کوئی ایسی نشانی نہ ہو کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ مولا ہم تو آپ کی شیعہ ہیں خدا نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی نشانی نہ ہو کہ جو شیعہ نے حیدر کرار میں ہونے جائے خدا نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شمار ہو جائیں کہ جن کے اندر کوئی بھی شیعہ نے حیدر کرار کی نشانی نہیں بہت جاتی یقینا امام ہم پر لطف اور کرم کرے آج کی رات بڑی سخت رمضان کی شبوں میں انتظار کر آج کی رات وہ ہے کہ میرے مولا نے کئی دفعہ امام حسن سے پوچھا بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے امام حسین سے پوچھتے ہیں بیٹا کتنی شبیں گزر گئے گئے اور اپنی راتوں کو تقسیم کیا اپنے فرزن اور بیٹی کے گھر پر بیان ہوتا ہے کہ دسترخان پر جو ہے وہ تین چیزیں رکھی گئیں دودھ رکھا گیا نمک رکھا گیا روٹی رکھی گیا مولا نے فرمایا بیٹا تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے بابا کے دسترخان پر دو سے زیادہ چیزیں ہوں ایک چیز اٹھا لو انہوں نے نمک اٹھانا چاہا تو روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے مولا فرماتے ہیں دودھ کو اٹھا لیں مولا نے روٹی اور نمک سے جا کر جو ہے وہ آسمان کو دیکھتے رہے کہ پہر کون سا ہے وہ کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ جس کی لئے مجھے کہا گھر کی مرغابیاں بھی جو ہے وہ امام کو روک نہیں مگر امام پہنچے بیدار کیا اور ازان جو ہے وہ دی اور اس کے بعد بیدار کیا اور نماز کے لیے اس مقام پر پہنچ گئے جو آخری مقام تھا وہ جگہ کہ واقعا ایک بندگی اور عبودیت کی کمال کی جگہ وہ مسجد کا مہراب جو آج بھی گریہ اور نالا ہے آج بھی کوفہ میں وہ مقام گریہ اور نالا ہے کہ جہاں تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ ایک آسمان سے ندہ آتی ہے کہ وہ ارقان الہدا وہ علی المرتضی دنیا سے چلے گئے ہاں صحاب کی ساتھ ہیں گریہ کی آواز ہیں لیکن جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے صحاب کو بس ان کو کہو یہی رک جائیں اور گریہ نہ کریں اور مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر دیں کیونکہ گھر میں میری بیٹیاں ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کے کانوں تک یہ آواز جائے ان کے کانوں کو یہ آواز سنے میں کہوں گا یا امیر المومنی آج اس کوفہ میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیوں تک کسی کی آواز جائے اگر یہی کوفہ ہوگا اور یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور یہی شہر ہوگا آپ تو کوفہ کے یتیموں کا بھی خیال کرتے تھے مولا ہاں وہ وقت آیا کہ جب طبیب نے یہ کہا کہ دودھ جو ہے وہ مولا کو دیا جائے شاید زہر آلودہ جو زخم لگا ہے اس میں کوئی آرام آ جائے جب یہ شہر میں یتیموں کو پتا چلا تو پورے کوفہ کے یتیم ہاتھوں میں کوزے لے کر دودھ کے آگئے کہ شاید جو ہے وہ ہمارا جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا ہم کچھ خدمت کر سکیں یا امیر المومنین آپ کے یتیم جب کوفہ آئیں گے تو اس وقت کوئی بھی ان کو پانی نہیں دے گا ان کا خیال نہیں رکھے گا بلکہ ان کا استقبال پتھروں سے کیا جائے گا زبان کے تیروں سے کیا جائے گا اللہ لانت اللہ اللہ لکھوم الظالمین و سی علم الذین ظلم ایم ان خلب این خلب ایم موسیقی